ہیلو دوستو سواگتہ آپ سبی کا اطولیہ ریس آن لین کراسیز میں دوستو ریٹ کا جو ایکزام ہے وہ لیول ون اور لیول ٹو کے روپ میں یعنی ادھیاپک پترتہ پرکشا کے لیے ہوتا ہے جس میں لیول پراثم جو ہے پراثمے ککشاوں کے لیے ہوتا ہے اور لیول ٹو جو ہے وہ اچھ پراثمے ککشاوں کے لیے ہوتا ہے دوستو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اسی پرکشا کی تیاری سے سمندد بات کرنے جا رہے ہیں اس ریٹ کے ایکزام کو ہمیں کس پرکار سے فائٹ کرنا ہے نہ کیول فائٹ کرنا ہے بلکہ ہمیں ادھکتم انگ لے کر کے آنا ہے دوستو یہ جو ایکزام ہے اس کا سلیوز باقی ایکزام سے کافی الگ ہوتا ہے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں باقی جو بھی اپنے ایس آئی یا پھر کونسٹیبل پٹواری یہ جو ایکزام ہے ان سے کہیں الگ پرکار کا سلیوز ہوتا ہے اور کہیں الگ پرکار کی تیاری کی رنیتی بھی ہمیں اپنانی پڑتی ہے کیونکہ دوستو ریٹ جو ہے یہ ایک پاترتہ پرکشا ہے یہ کس پرکار کی پرکشا ہے دوستو یہ ایک پرکار کی پاترتہ پرکشا ہے جو ہمیں چاہیے تریتی شرنی ادھیاپک بننے کے لئے اور یہاں جو ہمارے پاس میں راستے ہیں یہاں سے ہم پراتھ میں ککشاوں کے ادھیاپک بھی بن سکتے ہیں یعنی جن لوگوں نے بی ایس ٹی سی کی ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پراتھ میں ککشاوں کے ادھیاپک بن سکتے ہیں اور جنہوں نے بی ایڈ کی ہے وہ ادھیاپک بن سکتے ہیں لیول ٹو کے یعنی آٹھویں ککشاوں کے لئے آٹھویں تک کی ککشاوں کے لئے جو ادھیاپک بنتا ہیں اسے دو وشائے کی روپ میں ہم وشیستہ لے کر کے چلتے ہیں ایک تو ہمارے پاس میں سامجھ جی کا دیان آتا ہے اور دوسرا صحیت روپ میں آتا ہے گنیت اور وگیاں دیکھئے گا ان پرکشاوں میں کافی پریورتن ہوتا رہا ہے دوستو جیسے پہلی جو دو پرکشایں تھی وہاں تک تو دیکھئے گا یہ تھا کی ریٹ کی جو پاترتہ پرکشا ہے اس کو پاس کرنے کے بعد میں آپ کو ایک اگزام دینا ہوتا تھا جس کے بعد میں آپ ادھیاپک بن سکتے تھے ابھی جو ہے اس کا جو کارکرم ہے وہ تھوڑا پریورتی ہو چکا ہے اب ریٹ کے آدھار پر ہی لگ بگ آپ کو ادھیاپک کے لئے چنا جاتا ہے آپ کو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ ادھیاپک بننے کے لائق ہے یا نہیں کیونکہ کچھ انک جو ہیں وہ آپ کے گریجویشن ٹویلتھ کے وہاں سے جوڑے جاتے ہیں جو بھی ان کا کریٹیریہ رہتا ہے ان کو جوڑ کر کے میریٹ تیار کی جاتی ہے اور پھر آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے دوستو یہ نیم قانون بنتے رہتے ہیں ہر سرکار کے ساف سے الگ الگ ان میں پریورتن ہوتا رہتا ہے لیکن آپ یہ مان کے چلیے گا ریٹ کی جو پرکشا ہے اسے اتین کرنا انیواریاں ہیں اور اتین کرنے کے لئے ہمیں کم سے کم ساٹھ پرتیشت انکوں کے آو سکتا ہوتی ہے چاہے وہ لیول پرثم ہو چاہے لیول دویتیا ہو دوستو یہاں دھیا لکھنے یوگے بات یہ بھی ہے کہ کیول ساٹھ پرتیشت یہ تیہ نہیں کرتا ہے کہ ہمارا سیلیکشن ہو جائے گا ہمیں ون ٹون ٹی ابو نمبر لے کر کے آنے ہوں گے ایک سو بیس نمبر سے زیادہ ہوں گے تب کہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ادھیاپک بننے کی یوگیتہ رکھتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی پوری رن نیتی کس پرکار سے آپ تیاری کریں ساری بکس کس پرکار سے آپ کو ٹائم منیجمنٹ کرنا ہے کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور کس کس پرکار سے آپ کلاس کو جوین کر سکتے ہیں کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں یعنی جو بھی کشن آپ کے من میں آتے ہیں وہ ساری باتیں میں یہاں پر کرنے والا ہوں دوستو میں دو ہزار سات سے کمپیٹیشن کلاسز کو پڑھا رہا ہوں آج میں آپ سے وہی ایکسپیرینس کو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے وہ ساری باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو اس تیاری کو یعنی اس کلاس کو اپنے دو روپ میں دیکھ سکتے ہیں ایک تو کہ وہ چیزیں جو کسی بھی پرکشہ کو پاس کرنے کے لیے چاہیے اور دوسری بات کی ریٹ کے لیے ہمیں کیا پڑھنا ہے کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے دونوں باتیں میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے تیاری کو شروع کریں گے اور کیسے اپنے آپ کو انجام تک پہنچائے یعنی سیلیکشن تک آپ کس پرکار سے پہنچیں نیے کے والا آپ کا سیلیکشن ہو بلکہ اتنے انک اچھے آپ کے آئیں کہ آپ جو ہے اپنے من پسند سیٹ کا چین کر سکیں اور آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو پوسٹنگ بھی مل سکے دوستو نے سوچے ہیں کیوں ہمیں تو زیادہ سی زیادہ انت لے کر کے آنا ہے RBSC اس ایکزام کو لیتی ہے ہم اس کے ایکزام کے پیٹرن کو بھی دیکھیں گے ہم ساری ویشے میں بات کرنے والے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا آرام سی دیکھنا کیونکہ بڑی ہی گہرائی کی باتیں ہیں اور ہر چھوٹی باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو ساری کے ساری بتانے والا ہوں ویڈیو پوری دیکھنا آئی ہوپ کی جو بھی آپ کے ڈاؤٹ ہے وہ ساری کلیر ہو جائیں گے پھر بھی کچھ ڈاؤٹ آپ کے رہتے ہیں تو ویڈیو پوری ہونے کے بعد میں آپ کمنٹ کرنا اپنے اس کے ویشے میں بھی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں یا آج ہی اپنے اس کے ویشے میں بات کریں گے تو چلیے گا سٹیپ بائی سٹیپ اپنے دیکھتے ہیں کہاں سے اپنے تیاری کو سٹارٹ کریں کیسے ہمیں تیاری کرنی ہے تو دیکھیں گا سب سے پہلا پوئنٹ جو اپنا آتا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے دوستوں اس بات کو ہمیشہ دیانے چاہے اگزام کوئی سا بھی ہو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا ہمارے سلیوز کو اور ہمارے اگزام کے پیٹن کو ہم اسے کیوں سمجھیں سلیوز کا معنیہ کیا ہے دوستوں اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا جب آپ سلیوز کو پڑھ لیں گے سلیوز آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا تو اس سے آپ کو جو ہیلپ ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے یہ آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے اور یہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ ہمیں کیا پڑھنا نہیں ہے ہم دونوں چیزوں سے بلکل کلیر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے ساتھے ساتھ ہمیں یہ بھی کلیر ہو جاتا ہے کہ ہمیں کتنا پڑھنا ہے یعنی ہم کس لیول تک ہم اس کے ٹوپک کو پڑھنا ہے کہاں تک ہمیں اس کو چھوڑنا ہے دیکھیں گے دوستو جب بھی آپ تیاری کریں جب بھی آپ پڑھنے کے لئے سٹیڈی ٹیبل پر بیٹھیں تو سیلیبس آپ کے پاس میں ہونا چاہیے سیلیبس آپ کے دیوار کے اوپر چپکا ہوا ہونا چاہیے یا جہاں پر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کی سویدھا کے انسار آپ اس کو رکھئے گا سب سے پہلے واپس دور آ رہا ہوں سیلیبس کو ہمیں اچھے سے سمجھ لینا ہے دوستو اس کے بعد میں ہی آگے بڑھنا ہے تو یہاں پر آپ سیلیبس کو دیکھیں یہ اپنے دو بھاگوں میں دیکھ سکتے ہیں L1 اور L2 کے روپ میں L1 اور L2 میں اگر آپ بات کریں تو تین چیزیں تو ہماری بلکل سمال ہیں ایک تو دیکھیں گا سائیکلوجی اور ایک لینگویج 1 اور ایک لینگویج 2 یہاں بھی یہ تینوں چیزیں ہوتی ہی ہیں سائیکلوجی یہاں بھی ہے لینگویج 1 یہاں بھی ہے لینگویج 2 بھی ہے ایک الگ سے اپنا فورت پیپر یہاں پر لے سکتے ہیں دوستو فورت جو ہمارا پیپر ہے یہاں پر دیکھیں گا لیول 1 کا جو آتا ہے یا دیکھیں گا 30-30-30% آتے ہیں اور یہاں پر ہمارے آتے ہیں 60% اور یہاں دیکھیں گا چوتھے بھاگ کے اندر اپنے پاس میں دو سلیوس ہیں ایک تو سماجی کا یا دی آپ آٹھ سے ہیں تو ایک آتا ہے ہمارے پاس میں گنیت اور ویجیان یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس میں بی اے اور سینئر کے اندر جو سبجیکٹ تھے وہ کون سے تھے اسی کے اصاف سے آپ کو چین کرنا ہوتا ہے دوستو ان کے 60 کشن آتے ہیں اس کے بھی 60 آتے ہیں دونوں میں سے جو سبجیکٹ لیں گے آپ سے وہی پرشن آپ سے پوچھے جانے ہیں دوستو یہی سائیکلوجی یہاں بھی ہے یہی سائیکلوجی یہاں بھی ہے بہت زیادہ انتر دونوں کے پاٹھے کرم میں نہیں ہے دوستو اب دیکھیں گا لینگویج فیسٹ اور لینگویج ٹو کو بھی یہاں پر سمجھ لیجیگا اور یہ بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بہت سے بچوں کا جو پہلی بار ایکزام دیتے ہیں ان کے کوششن تو اسی کارن گلت ہو جاتے ہیں کی وہ لینگویج کا چین سہی دنگ سے یا تو پہلے ہی نہیں کر پاتے یا پھر ایکزام جب ہاتھ میں ہوتا ہے تو نہیں آ پاتا دیکھیں گا لینگویج ون اور لینگویج ٹو یہاں اچھے سے سمجھئے گا لینگویج ون کے اندر زیادہ تر اپنے ہندی یا پھر انگریج جی کسی ایک کا چین کر سکتے ہیں تیسری ایک سنسکرت بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی پنجابی بھی لے سکتا ہے کوئی سی بھی لینگویج لے سکتا ہے ہندی انگریج جی اور یہاں پر کوئی سی بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں گا ہم نے کہا ہندی یہاں بھی ہے اور ہندی یہاں بھی ہے ہندی دونوں جگہ ہیں لیکن دونوں کے پاتھے کرم میں فرق ہے اگر آپ لینگویج فرسٹ کے اندر ہندی کا چین کریں گے تو آپ کو لینگویج فرسٹ والے سلیوز کو پڑھنا ہے اگر آپ لینگویج ٹو کو سلیکٹ کر رہے ہیں ہندی میں تو آپ کو سیکنڈ جو لینگویج کا ہندی کا سلیوز ہے وہ پڑھنا ہے دوستوں یہ دونوں سلیوز الگ الگ ہیں یہ دونوں بالکل الگ ہیں اگر آپ لینگویج فرسٹ میں انگریج جی کو چین کرتے ہیں تو یہاں آپ کا سلیوز الگ رہے گا اور اگر لینگویج ٹو میں آپ انگریج جی کو چین کرتے ہیں تو آپ کا سلیوز الگ رہے گا کر کوئی بھی سکتے ہیں یہاں پر ہندی یہاں پر انگریج جی کر سکتے ہیں یہاں انگریج جی یہاں پر ہندی کر سکتے ہیں آپ اپنے پاتھے کرم کو دیکھ لیں پہلے آپ کو اگر ہندی اچھے سے آتی ہے تو لینگویج کا سلیوز تھوڑا سا ہارڈ ہے تھوڑا سا دیکھئے ویعکن سے سمدھت ہوتا ہے تو جس سبجیکٹ میں آپ کا کمانڈ ہے اچھے سے اس کو آپ لینگویج فرسٹ ملیں کیونکہ وہاں پر آپ کو الگ سے تیاری نہیں کرنے پڑے گی یا وہاں پر مشکل بھی ہے تو بھی آپ نکال لیں گے لینگویج ٹو کا ہے جو تھوڑا سا سہیت تک رہ جاتا ہے دوستو تو یہاں پر آپ اس لینگویج کو چین کریں جو تھوڑی آپ کم آتی ہے اور جو پٹھے کرم میں دے رکھا ہے ہمیں اتنا ہی پڑنا ہے دوستو 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 دونوں کی سلیو سلگ لگ ہیں آپ دیکھ کر کہ اچھے س اس کا چین کر لی جی گا اور اس س س لینگویج کا چین کیا ہے دوستو چاہیے وہ اس میں ہو چاہیے اس میں ہو باقی منوبی گیان جو ہے وہ دونوں کا لگ بگ ایک جیسا ہے تھوڑے بہت ٹوپک کا ڈیفرنس تو جب بھی آپ جب فورم فیل کریں فورم کبھی بھی نکلے گا دوستو ایک بات اور یاد رکھے گا یہ پرشن اکثر ہماری دماغ میں رہتا ہے کہ ہم تیاری کب شروع کریں دوستو تیاری کرنے کا سب سے اچھا سمیں کب ہے آج ہی ہے جس سمیں آپ نے من بنا لیا ہے ادھیا پک بننے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگزام دینا ہی ہے اور آپ کا اگزام ہونا ہی ہونا ہے یہ تیاری ہو گیا اسی دن آپ کا اگزام ہونا ہے جس دن آپ نے یہ تیاری کیا مجھے ریٹ کی پرکشا دینی ہے تو اگزام کبھی بھی ہو نیمیت روپ سے اپنی تیاری شروع کر دینی ہے کیونکہ ہمارا لکش نرداری ہو چکا ہے دوستو اب اپنے واپس بات آتی ہے ہمیں psychology کا chain نہیں کرنا یہ سب که automatic ہوتا ہے یہ سب ایک ہی جیسا ہے لیکن یہاں اپنے پاس دو کا chain کرنا ہے language one اور language two کے اندر آپ اس کو بڑی ساؤ دھانی سے chain کر یہ کارن رہ جاتا ہے انک کم آنے کا دوستو اس کے بعد میں آپ پاس سمجھ ہے یا پھر گھنیت ویجیان ہے جیسا آپ کا wish ہے اس کا chain کرنا ہے 60 question آپ سے یہاں پوچھے جائیں دوستو یہ تو سیلیوز سے سمجھ کچھ بات ہیں اب ہمیں یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ exam pattern کس پرکار کے رہتا ہے یعنی یہ جو آپ history پڑھتے ہیں جیوگروفی سیلیوز آپ کو یہاں بھی مل جائے گا کونسٹیبل کے exam میں بھی مل جائے گا ریس کے exam میں بھی ملتا ہے یہی جو گروفی آپ کو ssc exam میں بھی مل جائے گی لیکن یہاں آپ کو نشط کرنا پڑے گا کہ آپ کتنا پڑھنا ہے کس پرکار سے پڑھنا ہے یہ depend کرتا ہے اس exam کا pattern کیسا ہے اور اس pattern کو سمجھنے کے لیے آپ کو rbsc نے جو exam rate کے لے چکا ہے وہ ان سارے exams کے جو old paper ہیں جو پرانے paper ہیں ان کو آپ کو اچھے سے دیکھنا پڑے گا تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس گہرائی تک پرشن پوچھتا ہے کون سی پوچھتا ہے دوستو جب آپ پرانے paper کو سمجھو گے تو آپ کو بہت ہی مدد ملتی ہے دوستو یہ بہت ضروری بات ہیں دونوں اگر یہ پہلا چرن آپ نہیں کریں گے دوستو تو دوسرے چرن میں جانے کیا شکتہ نہیں رہتی کیونکہ آپ پھر بھٹکتے ہی رہیں گے یہ دونوں چیزیں آپ کو دیکھیں دشا پردان کرتی ہے اگر پرشن پوچھا گیا یہ کس لیول کا ہے کون سی گہرائی تک پوچھا گیا ہے کیا اپر اپر سے اس ٹوپک میں پرشن پوچھتے ہیں یا اندر تک دیپ بھی جاتے ہیں دوستو یہ سمجھنے کے لئے آپ کو exam پیٹرن دیکھنا بہت ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں دوسری چرن کی طرف یعنی دوسرا جو ہمارا پوئنٹ آتا ہے یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ اپنے study material اور books کا chain اپنے کس پر کار سی کری دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ authentic ہو سب سے پہلی بات جو آپ پڑھ رہے ہیں ہیں چاہیے نمبر ایک بات کی جب بھی آپ study material یعنی کسی بھی books کو آپ اٹھا رہے ہیں اب یہاں پر دو باتیں رہ جاتی ہیں دوستو ایک تو books آتی ہیں ایک آتی ہیں notes تو ہمیں دونوں میں سے پہلے کیا خرید چاہیے اور ہمیں پہلے books لینے چاہیے دوستو notes آپ کسی coaching کے notes کو avoid کریں تو جیدہ بیٹر رہے گا کیونکہ notes جو پڑھ رہا ہے جس نے وہاں سے تیاری کی ہیں وہ جیدہ تر اسی کے کام کے ہوتے ہیں دوستو کیونکہ notes میں complete matter نہیں ہوتا notes میں دیکھیں brief میں بتایا جاتا ہے اس کے پیچھے ساری کہانیاں ہوتی ہیں جب آپ class میں بیٹھے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں اور notes پڑھ کر کے exam پاس نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کسی coaching کے notes لیے اور یہ سارے پڑھ لیں گے تو پاس ہو جائیں اگر ایسا ہوتا coaching کے notes سے پاس ہوتے دوستو تو دیکھیں کہ ایک coaching کے اندر 500 بچے پڑھتے ہیں اور 500 کو ایک جیسا notes کروائے جاتا ہے دوستو اگر وہی سلیوز میں آتا وہی آپ کے exam میں آتا تو پھر انہی کا selection ہوتا باقی تو کسی کا ہونا ہی نہیں تو notes تو آپ بڑھنا ہی ہے لیکن notes کون سے اچھے رہیں گے جو آپ خود بناتے ہیں آپ کتابوں سے تیار کیجئے کیونکہ ابھی آپ کے پاس میں پریاکت سمیں ہے میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا بکس کون سی چین کرنی ہے آپ مارکٹ میں جائیں گے تو بہت ساری بکس ادر سٹیٹ کی بھی مل جائیں گی جو ایس سی میں بکس نکال رہے تھے ابھی بازار یہ تھوڑا زیادہ ہے ریٹ کا تو ادھر بھی آگئے جن کا ریٹ کے اگزام سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ آپ کے دماغ کے اوپر ہے کہ آپ کو وہاں سے کن پستکوں کا چین کر نمبر ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ پٹھے کرم کے انسار ہو اور سارے سلیوز کو کور کر رہی ہو یعنی آپ سلیوز کو دیکھیں اٹھا کے اور سب سے پہلے چیک کریں کہ یہ سارے پوائنٹ سارے ٹوپک سلیوز میں جو ہیں وہ کبھی بھی کوئی کتاب پریپون نہیں ہوتی کسی نے کسی کتاب میں کوئی کمی رہنی ہی ہے دوستو تو آپ پہلی بات تو کسی بھی ایک یا دو کتاب پر اپنا ویشواز جمعی ان کا چین کر لیجئے اگر آپ مارکٹ میں دیکھیں جو بکس آتی ہیں ایک تو لکشے کی پاس میں پریاب سمی ہے تو آپ ان کو پڑھئے گا دوستو ان میں سے آپ کے کافی کسی بکس پڑھ سکتے ہیں لیکن آج گائیڈ بھی کافی اچھی مل رہی ہیں تو آپ گائیڈ کا چین بھی کر سکتے ہیں کوئی بری بات نہیں کیونکہ کافی ساری گائیڈ جیسے سکھوال ہے پنورما ہے ان میں جو سلیوز لکھا گیا ہیں وہ کافی زیادہ انہیں کتابوں سے ہی لیا گیا ہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کسی کتاب کو چین کریں گے تو یہاں فائدہ ہمارے سلیوز میں دے رکھا ہے آپ اس کو پڑھ گا گائیڈ کا بینیفٹ ہمیں یہ ملتا ہے سارا میٹر ہمیں ایک ساتھ مل جاتا ہیں یہ دونوں تینوں کتابیں اچھی ہیں یہاں سے آپ چیز پڑھیں جو آپ سلیوز کے انصار ہے جس کی باشا کتاب آپ کو سمجھ میں آتی ہیں وہ کتاب آپ کے لئے اچھی رہے گی پینورما بھی خوب میٹر آتا ہے جیادہ ہی ہوتا ہے ان میں سے کسی بھی کتاب میں میٹر کم نہیں ہے اچھا میٹر آپ کو دیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی یہ سارا ہونے کے بعد میں کسی اور کتاب کو بھی پڑھ سکتے دوستو میری طرف سے میں نے جو پڑا وہ چیزیں میں آپ بتا رہا ہوں جو میرے پاس میں ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ان میں سے کسی بھی کتاب آپ چین کر سکتے اور بھی کتاب آپ نے دو تین بار پڑھ رکھی تو اس کتاب بار کی بہت اچھی ہیں ہاں بس واپس تو رہا رہا ہوں ٹوپک وہی کرنے ہیں جو آپ کے سلیوز میں ہیں ساری کتاب پڑھنے کی آپ کو سکتہ نہیں ہے اب ہم بات کریں سب اور ایک پریویس ایجام میں جو بھی پوچھے جا چکے ہیں وہ آپ کو پڑھنے ہیں یہ دونوں چیزیں کر لوگے تو آپ آرام سے ہو جائے گا دوستو کتاب کی بات کریں تو دیکھئے گا وندرنہ جادون کی کتاب آتی ہے پرباد کے نام سے سکھ وال کی بھی کتاب بہت جو آپ کی سلیویس میں وہ آپ پڑھ نا ہے ان کتاب میں آپ پریویس ایجام کے question بھی مل جائیں گے ان questions پہ آپ کام آرام سے ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا ہے تو اپنے چینل کے اوپر بھی آپ کو سائکولوجی کے complete notes بھی مل جائیں اور آپ کو complete ویڈیو بھی مل جائیں گے بہت ہی تھوڑے سمی کے اندر بہت ہی تھوڑی کلاس میں آپ سائکولوجی کا سلیویس لگ بھا کمپلیٹ ہے آپ یہ سلیویس پورا کر لیں گے تو دیکھیں گا ہم نے سارا سلیویس اس میں cover کر دیا ہے جتنا بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جو آپ سارا بتایا ہوا ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو بدلنے کی آو سکتا نہیں میرا کہنے کتاب پر یہ ہے کہ ایک بار یا دو بار آپ اس کو پورا کر لیں تو اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہے دوستو سی ٹیٹ اور باقی جو ٹیٹ ہیں ان کے اندر سائیکلوجی کے بہت ہارڈ پوچھے جاتے ہیں فیکچول ٹیٹ آتے ہیں لیکن جیسے بھی آتے ہیں وہ آپ پریویس اگزامز کی کو دیکھ ہوں گے تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے اب بات کرتے ہیں اپنے L1 اور L2 کی یعنی language first اور language second کی ہم یہاں پر کیا کریں دوستو ہم اس میں کون سی کتاب پڑھنی ہے تو ہندی میں دیکھئے گا لگ بگ آپ کی ویاکرن ہی ہے تو اس کے لئے آپ کی پڑھ سکتے ہیں 9 سے 12 کی آتی ہے 9 ہندی ویاکرن جو مادمی سکھ سکتے لگ سکتے اس کا چین کریں اور دھیان سے کسی بھی کتاب کو اٹھائیں کوئی بھی آپ دیکھئے سکھ فال وغیرہ کی گائیڈ بھی لے سکتے ہیں آپ بہت ساری گائیڈ آتے ہیں 9 سے 12 کی جو ویاکرن لگتی ہیں آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو ایک لوسینٹ کی آتی ہیں دیکھئے لوسینٹ کی سینئر کی یعنی 12 کلاس تک کے لیے ایک کتاب آتی ہے انگلیس گرامر کی وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے بہت اچھے ایک جیسے دیئے گئے ہیں لیکن یاد رکھے گا جو سلیوز میں آپ دیا ہو ہے لیکن پھر بھی میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہندی اور انگلیس گرامر تو یہاں سے پڑھ لیں گے لیکن آپ سکشن ویڈیو کے لیے لیے کسی نے گائیڈ پر depend ہونا ہی پڑے گا تو ہندی کی سکشن ویڈیا تو اپنے چینل پہ بھی کروائے جا چکی ہیں آپ کو نوٹ بھی مل جائیں گی وہاں سے بھی دیکھ میٹیریل رہنے والا ہے دوستو تو آگے بات کرتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی تو یہاں دیکھیں گا سب سے ضروری بات یہ بھی ہے کہ آپ کا نشجد سیڈیول اور ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے دوستو ہم نے سلیوز کو سمجھ لیا سلیوز کے حساب سے کتابوں کو چین کر لیا تو یہ مان کے چلیے گا ایٹی پرسنٹ آپ کا کام ہو چکا ہے اور پھر دور آ رہا ہوں جن کتابوں کا چین ایک سکتے ہیں آپ کے پاس میں لکش ہو گیا آپ کے پاس کتابیں ہو جو آپ پڑھ نا ہے وہ آپ سے آپ لگ بگ 5 6 مہینے تو کم سے کم مان لی جت اتنا ٹائم آپ کے پاس میں ہے تو تین بار سلیوز آپ سلیوز ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بار سلیوز سلیوز کرنے میں آپ کو لگ بگ دو ماہ کا سمی دیکھے بادی چیز اور سمجھ میں آئے گی تیسری بار پڑھ ہوگی تو کچھ اور سمجھ میں آئے گا 5-6 بار جب آپ پڑھ لیں گے جتنا بھی دوستو جو آپ سیڈیول بنائیں اس میں سبھی ویسیوں کو سمجھ دیں یعنی جو آپ کا ٹائم ہے وہ سبھی سبجیکٹ کے لئے ہونا چھئے جیسے ہم کہیں چار پیپر آپ کے ہونے سائیک لینگویج ون ٹو اور آپ کا سبجیکٹ کا پیپر ہے وہ آپ کے شامل ہے دوستو اس تو یہاں دیکھیں گا پہلا پیشن کہ ہم کتنے گھنٹے پڑھیں تو آپ کم سے کم چھ سے آٹھ گھنٹے تو دوستو آپ پڑھنا ہی پڑھے گا اگر ایک جام پاس کرنا ہے تو کیونکہ یہ آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ پڑھ سکتی ہیں تو آپ پڑھ 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 جب تک سمجھ میں آ رہا ہے تب تک پڑھ چھئے چھئے اس کے علاوہ آپ کوئی کام ہونا چھئے بس اتنا ہی کام آپ کرنا پڑھ 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 کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے کا schedule آپ کو بنا کر چل نا ہے کیونکہ آپ کے پاس چار سبجیکٹ ہیں 1 گھنٹہ 3 سبجیکٹ کو دیں گے تو 2 سے 3 گھنٹے آپ کو چھتھے جو اپنا مکھے سبجیکٹ ہے اس کے لیے اور مل جائیں گے دوستو یا پھر آپ دو گھنٹے اس کے لیے رکھیں گے تو 1 گھنٹہ آپ کا عبیاس کی لیے ہونا چاہی تب جائے گر کے minimum آپ 6 گھنٹے پورے ہوتے ہیں اس لئے میں آپ 6 سے 8 گھنٹے کا ٹائم بتایا ہے اور یہ جو ٹائم آپ نکال رہی ہیں اس میں صبح سبھے کا سمئے بہتر ہوتا ہے صبح سبھے 5 وزے بھی اٹھا جا سکتا ہے آرام سے تو 12 وزے تک آپ کے پاس 7 گھنٹے ہوتے ہیں دوستو تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں تو میرے کہنے کا تات پری یہ ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے آپ دن دیکھیں نکلتے ہی اپنے تارگیٹ کو اچیو کر لیں یعنی پڑھائے جو گھنٹے ہیں پانچ کم سے کم آپ سکی 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 نرداری ہونا چاہی کہ ایک ویک میں مجھے کتنا سلیو سکو کور کرنا ہے یہ آپ کلیر ہونا چاہی دوستو جو باتیں بتا رہا ہوں وہی بیوارک ہیں وہی ضروری بھی ہیں دوستو یہ سارے سٹیپ ہیں تیاری کے اگر آپ کسی بنا لیا سب کچھ بنا لیا تو ہمیں آشکتا ہے ٹائم کو منیجمنٹ کرنے کی جو ہماری پاس میں ٹائم ہے اس کا ادھیک سے ادھیک کیا کریں صدو پیوک کرنا ہے دوستو جو اپنے پاس میں ٹائم ملا ہے پانس سات دس گھنٹے دن میں انرگل انپروڈکٹیو کارے اپنے کو نہیں کرنا ہے ٹی وی دیکھنا منورنجن تھوڑا بہت تو کر سکتے ہیں لیکن سارے دن موبائل لے کر بیٹھے رہنا گپے مارنا اس طرح کا کارے آپ کو نہیں کرنا کیونکہ یہ ویچاروں کا پرواہ آپ کے ادھیان پر پڑتا ہے دوستو کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ کا من بٹک جائے گا تو ان چیزوں سے آپ بھی ہے دروپیوگ بھی ہے یہ آپ کو بٹکاتا بھی بہت زیادہ ہے دوستو آپ ڈھوڑنے کے لئے کچھ نکلو گے لے کر کہ اور چلا جائے گا اس لئے آپ اس کا صدو پیوگ کرنا چاہیے تارگیٹ میں جو آپ کے ہیں ناتا تھوڑا جا سکتا ہیں کچھ سمیں آپ ان کے لئے نرداریت کر دیں جس کے اندر آپ کو بات کرنی ہے اور یہاں سے آپ ہاں آپ ادھیاپک بنے جا رہے ہیں اور ادھیاپک کا پیسہ بہت ہی گمبیرتا والا ہوتا ہنسی اٹھٹھا کرنے والے لوگوں سے دور رہیں دوستوں کیونکہ وہ آپ کی گریمہ کے لائق نہیں ہوتا تو ہنسی مجھا ایک الگ چیز ہے یہاں آپ کو گمبیرتا سے جو آپ کے ساتھ میں پڑ رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو رہنا ہے جس کے ساتھ میں آپ کی عادتیں میچ کرتی ہو اس وقت کے ساتھ میں رہنا ہے ایک کانت میں پڑھیں گے تو آپ کی تیاری اچھی رہے گی دوستو ہمیشہ تو یہ time management سے سمجھ بات تھی یہ آپ time ہے آپ اپنے گھر پہ ہیں آپ کو کیا کاری کی پرات مکت ہیں وہ آپ زیادہ بیٹر ڈنگ سے جانتے ہیں تو ان کو manage کر لیجی گا اور دیکھیں گا دوستو جو کاری priority میں ہوتا ہے ایک دن میں ہمارے پاس 10 کام ہوتے ہوتا وہ ہی ہیں جس کو ایک number پر اپنے سمیں نکالنا ہی پڑے گا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گاؤ میں جو رہنے والے بچے ہیں کوئی ان کے پاس کوچنگ ہوتی ہے لیکن وہ self study کرتے ہیں اور exam کو clear کر جاتے ہیں دوستو تو self study کا بہت جیادہ مہت ہے دوستو اس بات کو بھی آپ ہمیشہ دیان میں رکھے گا self study پہ آپ دیان دینا ہے جیادہ سے جیادہ آپ یہ کاری کرنا ہے اگلے step میں دیکھیں گا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے اپنا آتما وشواص آپ بنائے رکھنا ہے پوزیٹیو رہنا ہے اور دوسری بات نکار آتما لوگوں سے آپ دور رہنا ہے دوسری اپنا confidence بنائے رکھیں آپ کو اپنی branding کرنی ہوگی دوسری branding کا مطلب ہوتا ہے وشواص یعنی آپ خود پر پورا یقین ہونا چاہی یہ نہ دیکھیں کہ ارے اتنے سارے بچے اگزام دے رہی ہیں لاکھوں بچے اگزام میں بیٹھیں بلکل تک بہت سارے لوگ آپ کے ایسے بھی ہوں جو آپ کبھی confidence کو توڑنے کی بھی کوشش کریں جو بات کرتے ہیں اکثر بھاگے میں ہوگا تو مل جائے گا اتنے سارے بچے کہاں آج کل سیلیکشن ہوتا ہیں وہ پھلاں کو دیکھو اس نے تیاری کی تھی دو سال ہو ہوا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کس کا ہوا کس کا نہیں ہوا کس کون کی کر رہے ہیں آپ لوگوں سے الگ ہیں آپ کی پراثم تائیں الگ ہیں آپ جو بیہیویر ہیں وہ الگ ہیں آپ کی یوگتائیں دوسروں سے الگ ہیں دوستو آپ اپنے یوگتائوں کو پہچانے اور اپنے آتم وشواس کو بنائے رکھیں اس کو کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہونے دینا جب تک یہ آتم وشواس رہے گا آپ کے چہرے پر مسکان رہے گی اور آپ تیاری بھی اتنی ہی اچھی رہے اس کے لئے آپ پوزیٹیو لوگوں کے پاس میں رہیں جو آپ نے گروپ بنا رکھا ہیں اس میں سبھی سکار آتم لوگ ہوں جن کا آتم وشواس بہت ہمارے دیماغ کی سوٹ ویر کو ہیک کر لیتے ہیں تو ان کا بہت پر بہت پڑت ہے دو چیزیں ہوتی ہیں پیٹ ہمارا خراب ہوتا ہے کھانے سے اور دیماغ ہمارا خراب ہوتا ہے ویچاروں کو کھانے سے جیسے ہمارے پیٹ شریر کو چلانے بوجن چاہیے دیماغ کے لیے بوجن کا کار کرتا ہے ویچار جیسے ہی ویچار جائیں گے ہمارے بوڈی میں بھی چینجز ہوتے ہیں دوستو آپ کو ویشیش تہیان رکھنا ہے جب تک پریکش دور رہنا ہے کتنے بھی بھیڑو آپ کا سیلیکشن ہوگا اس ویشواص کو بنائے رکھیں اور اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے تھوڑا سا عدیات سے بھی جڑ سکتے ہیں بھگوان کے بروسے نہیں رہنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو چھوڑ بھگوان کے بروسے آپ کو بیٹھنا ہے لیکن آپ تھوڑی سی پوزیٹیوٹی آتی ہے آپ کے من میں سکارات مک آتی آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ پوزا پاٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا اشت جو بھی ہے اس کو اپنے ساتھ میں رکھیں اور یہ کونفیڈنس رہتا ہے کہ میرے ساتھ ہے ہم ڈرتے تب نہیں ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی ہوتا ہے اکیلے میں ڈر تو آپ کو خوب سارا عبیاس کرنا پڑے گا دوستو بینہ عبیاس کی کچھ نہیں ہو پائے گا کتابیں آپ کے پاس میں کم ہونے چاہئے جتنے کتابیں کم ہیں اتنے اچھے تیاری جتنے کتابیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی آپ بھٹکتے رہیں گے بار بار آپ اپنے نزدیک پہنچ جاتے ہیں دوستو یہاں آپ عبیاس کے لئے تیسٹ سیریز بھی جوئن کر سکتے ہیں آپ کے آس پڑوس میں کہیں بھی کسی بھی کوچنگ کا تیسٹ سیریز چل رہا ہوگا اس کو جوئن کر لیجی گا ادروائز ساری اپنی اپلیکیشن پر بھی پڑی ہے آتے ہیں اور یہ تیسٹ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کونفیڈنس آتا ہے کہ میری تیاری سارٹ پرسنٹ نمبر آئے مطلب آپ کے سارٹ پرسنٹ تیاری چالیس پرسنٹ پرسنٹ جو آپ کے غلط ہوگئے ان پہ دھیان دینے کے آوشکت ہے دوستو آپ یہ چیز سمجھے گا دس میں سے نو نمبر آئے اور آپ خوش ہوگئے کہ نائنٹی پرسنٹ آگئے آپ یہ دیکھیں ایک کون سا question تھا جو آپ کو نہیں آتا تھا یعنی ایک غلط ہوا ہے وہ چیز آپ کو نہیں آتی تب غلط ہوئے اس غلطی کو صدھار یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھ اس پہ خوش نہیں ہو چاہ آپ کے کتنے بھی نمبر ہے جو آپ کو نہیں آت دیان دینا ہے تو خوب اب یعنی آپ کے لئے ہمیشہ ہیلپ پھول رہتا ہے آٹھ میں سٹیپ کی بات کرے تو ہمیں کھانے پینے کا دیان لگ دوست یہاں میں آپ کو جب آپ صبح کھانا کھائیں تو اس سے پہلے آپ کا کافی دو تین گھنٹے کی پڑھائی کم سے کم ہو جانے چاہیے دوستو جب اپنا شریر بھوجن کرنے کے بعد میں پاتچن کرتا ہے تو کچھ اور کاریر نہیں کر سکتا اس میں اور طاقت نہیں ہوتے کسی کاریر کو کرنے کی تب آپ نے دیکھا ہوگا بھوجن کرنے کے بعد میں آپ کو نیند آنے شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دن آل جیدہ نہ کھائیں دوستو میں آپ یہ کہہ رہا ہوں جتنا زیادہ کھاؤ گی شریر کو اتنی میند کرنے ہی پڑتی ہے اس کو پچانے کے اندر ہی ہماری نیند کا ایساس اتنا ہی زیادہ ہوگا تو پڑھائی بھی ایک تپس ہے اس کے لئے کم کھانا پینا پڑے گا جو سوپا چھے بھو کھائیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے بدھی بڑھانے کا ایسا کوئی ٹونک نہیں ہوتا ہے دوستو بس جو چیز آپ کو آسانی سے پچھ جائیں ایسا نہ کھائیں کہ آپ سوستے خراب ہو جائیں ایکزام کے دن ہے پانک سات دن بچی ہیں اور آپ نے کچھ ایسا کھائیں کہ آپ سوستے خراب ہو گیا تو کھانے پینے کا جیان رکھ ہے جیسے پیاج ہیں پیاج کھائیں جنسے آپ کو نیند آتی ہو ایسی چیزیں کھائیں جنسے آپ کو ترو تاجگی محسوس ہوتی ہو دوستو بات کریں اگلے سٹیپ کی جو اپنا اگلا چرنہ وہ ہے کہ کوچنگ جو کریں یا نہ کریں دوستو یہ پرشن ہمیشہ ہمارے من میں رہتا ہے اور اکثر یہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم جو جیپور جیپور جیسی جگہ پر نہیں ہیں وہاں پر کوچنگ نہیں کر پارے تو ہمارا سیلیکشن نہیں ہونا دوستو یہ بلکل غلط بات ہے آپ کو وہاں جانے کی کوئی ہو سکتا نہیں ہے اگر آپ پاس میں پیسہ نہیں ہے تو اگر آپ سارا پیسہ ہے آپ ایفورڈ کرتے ہیں تو وہاں جا کر رہ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سیلیکشن صرف ان کا ہی ہوتا ہے دوستو کسی کا بھی ہو سکتا ہیں تو پہلا تو یہ بھی کوچن جوئن کریں یا نہیں کریں تو میں تو یہ ہی کہوں گا کی جا سکتی یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ کوچن جوئن کریں کوچن جوئن کریں کیونکہ کوچن یہ اس لیے نہیں کہ آپ کوچن میں پڑھیں گے تو آپ کا سیلیکشن کنفرم ہو کوچن پڑھنے سے آپ کو دیکھیں دشا ملتی ہے آپ کو کتابیں سمجھ میں آنے شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ پھر ٹائم ہے آپ کو نہیں پتہ تو کتابیں سمجھ میں نہیں آنے جیسے آپ کوچن کر لیتے ہیں کوچن کا فائدہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کتاب سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے جب کتاب کتاب کھلیں تو آپ پتہ ہوگا کون سے چیز میں کیا پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو گائیڈنس دے رہا ہوں تو ملتی رہتی ہے اب جو کو جو نہیں کر نہیں کر تو وہ چیز آپ اس میں یہ سمجھ لیجی گا کی ایسے کوچن کو آپ جو نہ کریں جس میں 6-7 گھنٹے لگ رہی ہوں دوستو کیونکہ آپ کو self study کے لیے time نہیں مل پائے گا کیونکہ میں نے جو 6-8 گھنٹے آپ کو کہیں ہیں وہ self study والے کوچنگ وہ کوچنگ جو آپ کا time کم کھا رہی ہے اور آپ کو زیادہ چیز دے رہی ہیں کیونکہ ہمیشہ مہتو پون ہے دوستو اور جو چیزیں اور وہ کوچنگ مہتو پون ہے وہ کوچنگ اچھی ہوگی جو سمیہ سے آپ پاٹھے کرم کو پورا کر جس کے لئے کوچنگ جو اس کوچنگ میں پڑ چکا ہے اس کے بچے سے آپ بات کریے گا اور اس سے آپ پتا چل جائے گا کتنے دنوں میں آپ بھی ایسا نہیں کرنا کہ 3 سے 5 گھنٹے تک تو آپ آن لائن ہی پڑ رہے ہیں تو دوستو جماغ آپ کم رہنے لگ جائے گا دوستو کیونکہ دیکھیں گا ملٹی میڈیا سے جو آپ پڑھائی کرتے ہیں اس کے بہت لمبی یاد دست نہیں ہوتی آپ دراتل پہ آنا پڑے گا ان کے نوٹس بنانے پڑے گے اس کو پڑنا پڑے گا چیزیں آپ کے وہی کام میں آنے والی ہیں یہ صرف آپ کو ہیلپ کرتا ہے سمجھنے کے لئے آگے بات کرتے ہیں اپنے اگلے چرن کی جو ہمارا انتیم چرن ہے کہ ہم اون لائن تیاری کریں یا نہیں کریں کریں تو پھر کیسے دوستو ابھی میں نے آپ یہ بتایا بھی ملٹی میڈیا پر جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کی یاد سمجھ کے بعد میں آپ اس کو بھول جاتے ہیں تو آن لائن آپ پڑھیں لیکن بہت زیادہ لمبے سمجھ تک آپ کو نہیں پڑھ رہی تو بہت ساری کوچنگ آن لائن ہو چکی ہیں لگ بگ سب اپنی اپلیکیشن پر دے رہی ہیں وہی دوہرہ آ رہا ہوں جیسے آپ کوچنگ کا چین وہاں کیا تھا آف لائن کے اندر ویسے ہی ہمارے چین کے اوپر بھی سی 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 مل جائے گا لگ بگ اور ٹیسٹ بھی آپ کو ڈیلی مر رہی ہیں سائی کو لوجی کمپلیٹ ہو چکا ہے ہندی انگلیز سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں نے بلکل آپ کو وہی کروایا ہے جو ہم آف لائن میں کرواتے ہیں اور کم سمیں میں آپ کو جیدہ سی جیدہ کرویا بھی جا رہے تو آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں جیدی نہیں ہے لیکن آپ ایک جگہ من ٹکانا پڑے گا ایک جگہ آپ کو وشواص دھوانا پڑے گا پوری سردھا کے ساتھ میں تب آپ کو ان چیزوں کا ریجلٹ ملے گا دوست میں نے جو پڑھانا شروع کیا تھا 2007 میں پڑھانا شروع کیا تھا اس کے بعد سے جو بھی ہم نے کوچنگ میں پڑھایا ہے جتنا بھی انبوہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں آج شیئر کر رہا ہوں کسی بھی ایک جو کتابیں ہیں چینل کے ساتھ میں جو ڈنا پڑے گا یا ایک اچھی application کو جو مل رہی ہیں کیونکہ اب لوگ ڈاؤن ہے اور کوچنگ جلدی سے کھلنے والی بھی نہیں ہے تو آپ اپنی تیاری کو نیم رکھیں آخری منطر میں آپ بتا دیتا ہوں نیم تا سب سے ضروری ہے دوستو چاہے آپ دوڑ سکتے ہیں تو آپ دوڑے دوڑ نہیں سکتے ہیں تو آپ چل نہیں سکتے تو آپ رہیں گے لیکن رکھے مد دوستو دوستو ہمیشہ ایک جیسا چل پائیں گے یہ ضروری نہیں ہیں آپ روزانہ 8 گھنٹے پڑ پائیں گے ایسا سمبو نہیں ہوتا دوستو کئی بار آپ گھر میں کام ہو جائے گا سواست ساتھ نہیں دے گا کوئی پاریوارک ویکتی بھی ہو سکتا ہے کوئی آس وائت بھی ہو سکتی ہیں کوئی پڑنا ہے دوستو اتنی باتیں آپ کر لوگے تو آرام سے آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا دوستو کسی پرکار سے آپ رکھنے والے نہیں ہیں تو میں نے آپ ایک اچھے ٹیچر بنے اور اچھے سماج کے اچھے ناغرک بنے اور اچھے ناغرک بھی بنائیں دوستو بہت بہت شکر کاننا ہیں آپ کو ایک بار فیڈ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک بنے رئی آپ ملتے سا